دوستو آپ کا بہت بہت سواغت ہے ایک ایڈمی اف سائنس اینڈ آرٹس بائی آتھر پرکاس سر میں آج کے اس اپیسوڈ کے مادہم سے ہم بات کریں گے بھارت کی مٹیاں سوائل آف انڈیا کسی دیس کی کرسی کا مکہ آدھار کیا ہوتا ہے تو اس دیس کی مٹی ہوتی ہے اور مٹی کے آدھار پر بھی اس دیس کا جو ہے کرسی ہوتا ہے کیونکہ مٹی کی اربرا سکتی اچھی ہوگی تو دیفنیٹلی جو ہے کرسی جو ہے بہتر ہوگی بھارت میں کتنے پرکار کی مٹی پائی جاتی ہے تو میں بتا دوں بھارت میں جو ہے آٹھ پرکار کی مٹی پائی جاتی ہے بھارت کی سب سے مہتپون مٹی کونسی ہے تو جلوڑ مٹی کو بھارت کی سب سے مہتپون مٹی کے روپے جانا جاتا ہے نمین جلوڑ مٹی کے کس نام سے جانا جاتا ہے تو خادر مٹی نمین جلوڑ مٹی کو کیا کہتے ہیں خادر مٹی بھی کہتے ہیں اگلا پرسن ہے کس مٹی میں پوٹاس کی مطرہ سبسادھیک ہوتی ہے تو جلوڑ مٹی میں پوٹاس کی مطرہ سبسادھیک ہوتی ہے کالی مٹی کا دوسرا نام کیا ہے تو ریگور مٹی کالی مٹی کا دوسرا نام کیا ہے ریگور مٹی کالی مٹی کس فصل کے لیے سبسادھیک اپیوگی ہے تو کپاس اس لیے کالی مٹی کو کالی کپاسی مٹی بھی کہا جاتا ہے کالی مٹی کس فصل کے لیے سبسادھیک اپیوگی ہے تو کپاس کے لیے لال مٹی کا لال رنگ کس کے قارن ہوتا ہے تو لہ آکسائیڈ کے قارن لال مٹی کا لال رنگ کس کے قارن ہوتا ہے تو لہ آکسائیڈ کے قارن ہوتا ہے لال مٹی کا لال قارن جو ہے لہ آکسائیڈ کے قارن ہوتا ہے کس مٹی میں آئرن وہ سیلکا سبسدھک پائے جاتا ہے تو لیٹرائٹ مٹی میں آئرن اور سیلکا سبسدھک پائے جاتی ہے چائی کی کھیتی کے لیے سب سے پیوکت مٹی کون سی ہے تو لیٹے رائٹ مٹی لیٹے رائٹ مٹی میں چائی کی کھیتی سب سے بہتر ہوتی ہے بھارت میں سمسط اصطل کے کتنے پرتیسط بھاگ میں جلوڑ مٹی ہے تو چوبیس پرتیسط بھاگ میں جلوڑ مٹی ہے لابا کے پرواہ سے کس مٹی کا نرمان ہوتا ہے تو لابا کے پرواہ سے جو ہے جس مٹی کا نرمان ہوتا ہے وہ مٹی ہے آپ کا کالی مٹی کون سی مٹی جیپ پدارتوں سے بھرپور ہوتی ہے تو کالی مٹی کس مٹی کا نیرمان بیسال چٹانو کے بکھنڈن سے ہوتا ہے کس مٹی میں کرسی کے لیے سچائی کی عوض سکتہ نہیں ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں لال مٹی کا برستار سب سے زیادہ ان پردیس اور تمیل آڈو میں ہیں کس مٹی میں لوہے اور الومونیم کے کھن پائے جاتے ہیں دھان کی کھتی کے لیے کون سی مٹی اپیوکت ہے مردہ پردن کیسے روکا جا سکتا ہے مردہ مٹی کی کس راج میں پائے جاتے ہیں کس پرکار کی مٹی میں جیپسم کا پریوگ کر کے اسے اپچائی بنایا جاتا ہے تو املیے مٹی جو ایسیٹی سوائل ہوتا ہے اس میں جیپسم کا پریوگ کر کے کیا کرتے ہیں اسے ہم فٹائل بناتے ہیں کس مٹی کس پرکار کی مٹی میں کاربانک پدارتوں کی ادھکتہ ہوتی ہے بھارت کے کس راج میں انطردیشی لونیے آدربھومی ہیں راجستان میں لیٹروائٹ مٹی کو ان کس نام سے جانا جاتا ہے تو مخھرائیلا مٹی کے نام سے جانا جاتا ہے مکھرائلہ مٹی کالی کپاسی مٹی کس نام سے جانا جاتا ہے تو ریگر مٹی کے نام سے جانا جاتا ہے ملیٹ میٹی سبسبید کہاں پائی جاتی ہے تو ملاوار تٹیے پردیسوں میں گری نائٹ اور نائچ چٹانوں کے دورہ کس مٹی کا نرمان ہوتا ہے تو میں بتا دوں لال مٹی کا نرمان ہوتا ہے کس پرقار کی مٹی میں سب سے کم اروبرک کی عور سکتا ہوتے ہیں جلوڈ مٹی میں سب سے کم اروبرک بھارت کو اتری میدانوں میں کس پرکار کی مٹی پائی جاتی ہے تو جلوڑ مٹی پائی جاتی ہے کس مٹی کا پرادوی پیئے بھارت میں سروادھک چھتر ہے تو کالی مٹی کا سروادھک چھتر ہے پرادوی پیئے بھارت میں پرانی جلوڑ مٹی کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو بانگر پرانی مٹی کو جو ہے پرانی جلوڑ مٹی کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو بانگر اور نئی جلوڑ مندی کو ریگور کہا جاتا ہے دوستو گانگا میں جلوڑ مٹی بھومی کی سطح سے کتنے نیچے تک پائی جاتی ہے چھو سا میٹر تک لیٹر آئیٹ مٹی کے نیرمان میں اتردائی کون ہے آپ چھالان اور کیسی کا پکریا کون سی مٹی سکھ جانے پر کٹھو ریوم گلی ہونے پر دہی کی طرح لپلیپی ہوتی ہے تو لیٹر آئیٹ مٹی مٹی کے ادھین کو ہم کیا کہتے ہیں تو مردہ بھی گیان کہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کومنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے اس ویڈیو کو کیونکہ یہ مہکن ویڈیو ہے بھارت کی مٹیہ سے سمبندیت ہم نے سارے کوشن دیکھ لیے آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جائے ہند بندے ماترہ پھر ملتے ہیں